اچھا بھائی اب تک آپ ellipse کے بارے میں جان چکے ہیں ellipse کچھ اس قسم کی شکل ہوتی ہے جس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ایکسس پائے جاتے ہیں جو کہ میں تمیز سے اگر بناوں تو یہ ایک ایکسس ہے اور یہ ایک ایکسس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا ایکسس ہے اور ایک بڑا ایکسس ہے میجر اور مائنر ایکسس کہلاتے ہیں یہ تو ٹول میں جو ایکسس ہوتا ہے اس کی لمبائی بھی کہلاتی ہے اور جو عرض میں ایکسس آپ کا بنتا ہے اس کی لمبائی کہلاتی ہے ا اب پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ellipse لیٹا وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ا بڑا ہو بی سے اور اسی طرح کھڑا ellipse یا کھڑا بیزوی جو آپ کا بنے گا یا کھڑی بیزوی بنے گی پتہ نہیں کیا کہیں گے اس کو اس میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ یہ جو آپ کا بی ہے نا یہ بی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے سے بڑا ہے تھوڑا لائنیں ٹیڑی میڑی بن رہی ہیں مگر بات کو سمجھئے آم کھائیں گھڑلی نہ گنیں جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جب بی بڑا ہو اے سے تو کچھ یہ شکل بنتی ہے اور پھر آپ بیزوی کی ایکویشن سے بھی باقف ہیں ایک سکویرڈ بٹا اے سکویرڈ جمع وائے سکویرڈ بٹا بی سکویرڈ برابر ہوتا ہے ایک کے اور بیزوی کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس کے دو فوکل پوائنٹس ہوتے ہیں ایک اس طرف ایک اس طرف اور بیزوی کی تعریف آپ کو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی شکل ایسی شیپ ہوتی ہے جس میں دو پوائنٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے جس اگر میں ڈی ون اور ڈی ٹو کہوں تو یہ ڈی ون جمع ڈی ٹو برابر ہوتا ہے اے کے ڈبل کے ٹو اے کے اس کی تفصیلات آپ کو کسی اور ویڈیو میں دی جا چکی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو فوکس ہے فوکس کا آپ کو فوکس کی پوزیشن یا فوکس کا محل وقوع اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے اے سکوئرڈ مائنس بی سکوئرڈ اب اتنی باتیں ہم نے ایلپس کے بارے میں تو کرنی لیکن کیوں کی ہیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہائپربولا کے بارے میں تو ہم نے ہائپربولا سے کیوں نہیں شروع کیا اس لیے نہیں کیا کہ اب جب ہم ہائپربولا کی بات کریں گے جس کی کے ایکویشن آپ جانتے ہیں ایک سکوئرڈ بٹا اے سکوئرڈ مائنس وائے سکوئرڈ بٹا بی سکوئرڈ برابر ایک کے ہوتی ہے تو آپ ایکویشن سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایکویشن کے مطابق یقیناً ایلپس سے یا بیزیوی سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کا سوال یہ ہوگا کہ بھائی کیا لینا دینا ہو سکتا ہے مشابہت تو یقیناً نہیں ہو سکتی کیونکہ ہائپربولا جو آپ کا بنتا ہے وہ کچھ اس قسم کا بنتا ہے یہ اگر ہمارے ایکسیس ہیں تو ان ایکسیس پہ ہمارے پاس دو عدد ایسیمٹورٹز بنتی ہیں ایسیمٹورٹ مطلب ایسے خط ایسے خطوط جن کے قریب کرو آتا رہے مگر کرو کبھی ان کو چھو نہ سکے یعنی اگر میں اس طرح دائیں اور بائیں جانب اگر میں ہائپربولا بناوں تو یہ ایسیمٹورٹ ہوئی آپ کی اور یہ کچھ کروچر اس قسم کا آکے اور یہ کچھ یوں ایسیمٹورٹ والی شکل بنے گی اور بالکل جیسے آئینہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی میرر ایمیجز ہوں گے ایک دوسرے کے کچھ اس طریقے سے وہی بات ہے بات سمجھئے عام کھائیں گھٹلیاں ناگینیں یہ چلیں یہ تھوڑا سا زیادہ ٹیڑا ہو گیا تو اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیزیوی سے تو ملتی جلتی کیا قریب ترین بھی شکل نہیں ہے لیکن اب جب اس کی ماتھمیٹکس آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ باتیں پتہ لگیں گے پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ کی ایسیمٹورٹ ہوتی ہیں ان کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ y is equal to plus اور minus b over ax ہوتی ہے ایک plus ہوگی اور ایک minus ہوگی اور یہ بات بھی آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں بتائی جا چکی ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اگر y zero لیا جائے تو ہم x squared کو جب ہم subject بناتے ہیں تو یہ جو x squared بٹا a squared برابر ایک کے ہو جاتا ہے تو x ہمارا مضبط اور منفی a کے برابر ہوگا یعنی جب ہمارا y صفر ہوتا ہے تو x axis پہ کرف کہاں پایا جاتا ہے منفی a پہ اور مضبط a پہ گویا یہ جو فاصلہ ہوا اس کو میں لال میں دکھا دیتا ہوں یہ جو فاصلہ ہوا اس کا حجم کتنا ہوا یہ فاصلہ ہوا دو a کے برابر ہاں اب کچھ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ لینا دینا ان کا آپس میں ہے تو بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہائپربولا کی جو ہم تعریف بتاتے ہیں وہ ellipse کی تعریف سے ایسے ملتی جلتی ہے کہ ellipse میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ دو فوکل پوائنٹ سے ڈی ون اور ڈی ٹو کو جمع کر کے اگر 2a ہمارے پاس آئے تو ہمارے پاس شکل ellipse بنتی ہے تو ہائپربولا میں کیا ہوتا ہے اس کا الٹ یوں ہوتا ہے کہ ڈی ٹو مائنس ڈی ون برابر ہوتا ہے کس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برابر ہوگا 2a کے کیسے ایسے کہ جو ہائپربولا کا فوکس ہوتا ہے یہاں اور یہاں اگر اس فاصلے کو میں کہتا ہوں ڈی ون تھوڑی دیر میں کہتا ہوں اور یہ ہے ڈی ٹو تو ڈی ون اور ڈی ٹو جو ہے ان دونوں کا حاصلت تفریق جو ہے وہ اس فاصلے کے برابر ہوگا 2a کے اور ظاہر ہے یہاں پہ مضبط منفی سے لینا دینا نہیں ہے ہم حجم کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو اسی طرح کوئی بھی اور پوائنٹ لے لیجے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پوائنٹ لیتا ہوں اس کو میں ڈی ون کہوں اس کو میں ڈی ٹو کہوں یا یہ کہہ لیجے کہ اس کو میں ڈی فور کہتا ہوں اس کو ڈی تھری کہتا ہوں تو یہ ڈی تھری مائنس ڈی فور جو ہے اس کا حجم 2a کے برابر ہوگا یہ ہوتا ہے ہائپر بلا سو ایلپس میں کیا ہے بھائی ایک سکوئرڈ بٹا a سکوئرڈ جمع y سکوئرڈ over b سکوئرڈ is equal to 1 ہوتا ہے یہاں کیا ہے x سکوئرڈ over a سکوئرڈ minus y سکوئرڈ over b سکوئرڈ ہے اور آپ یقینا سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح یہاں پہ بھی horizontal اور vertical یعنی طول اور رس کا فرق کیسے ہوتا ہے b اور a کے حجم کے مطابق ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ابھی ہم نے کیا کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو hyperbola ہے اس کا مو دائیں اور بائیں کھل رہا تھا ایسا کیوں تھا کیونکہ یہاں پہ y منفی تھا اسی طرح اگر y کی جگہ x منفی ہوتا تو ہمارا hyperbola اوپر نیچے بن یعنی equation کیا ہوتی y سکوئرڈ over b سکوئرڈ minus x سکوئرڈ over a سکوئرڈ اور یہ ہمیشہ برابر ہوتا ایک کے یا فوکس کے محل وقوع کو جو ہمیں معلوم کرنا تھا تو یہاں a سکوئرڈ minus b سکوئرڈ تھا تو hyperbola میں کیا ہوگا بلکل اس کا الٹ ہوگا الٹ کیا ہوگا کہ فوکس برابر ہوگا under root a سکوئرڈ جمع b سکوئرڈ کے اتنی سی بات ہے بس